سبسکرائب کیجئے اردو فرال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں لیٹس ویڈیوز کے لیے ایک مجمع میں حضرت کعب اخوار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہاں پر بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے حرص کیا کہ یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے جواب ملا آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملہون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیوں کے لوگوں کے برابر موت کی تقریف اٹھائے آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ فرنس فرشتہ نے سرانہ شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے فرمایا بس کرو اب سننا نہیں جاتا اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں پہلے تو انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے اچانک ایک زوردار دماغہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرے غصہ اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملہون کے روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور دروگہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت غیز اور غزب میں بھرے بہت سے فرشنوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان اور زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگل جائیں ابلیس کے پاس پانچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دہارے مار مار کر چیتے گا اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں فرنس ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیص تو نے بہت طبیل عمر پائی ہے اور بیشمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزا چکھاؤں گا تیری مولت اور ڈیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اب تم موت سے بھاگ نہیں سکتا فرنس ابلیس گبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کا پائے گا سمندر میں گسنے کی کوشش کرے گا تو اسے سمندر نکال پھینکے گا آدم نے اسلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا ہے آدم تمہاری وجہ سے میں ملہون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جانب نکالو گے وہ فرمائیں گے جتنے لوگ جانب میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگاری کی طرح سر ہوگی اور وہاں جانب کے کانٹوں والی کنڈیاں لگی ہوں گی ان کنڈیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام سے کہا جائے گا اگر آپ نے تشمن کو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نیا عمد مکمل فرما دی امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو بسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ